ہلو گوڈ مارنگ دوستے ایک اپریل دوزار انیس کی کلنس اپلیٹر سریز میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کو ہماری کچھ کیوشن پہلا جو کیوشن ہے وہ یہ ہے کہ which of the following can detect earth's magnetic field ملہر ایرث کا جو magnetic field ہے وہ ان میں سے کون سا جانور ہے جو detect ہے وہ کر سکتے ہیں پہلا آپ کے سامنے تائٹل دوسرا بیٹس تیسرا ہے ہنی بی ان مدومت کی چوتھا ہے بیکٹیریا اور پانچو ہے ہیومنز اب ایک بار آپ دیکھیں کہ جو ایرث کا magnetic field ہے وہ کون detect ہے وہ کر سکتا ہے کافی ساکریشنل ups سے نیا ساکریشنل کی بار پوچھیں اس ٹائپ کے تو آپ ایک بار سوچ کے دیکھیں کہ اس کا صحیح آنسور کیا ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس کا آنسور ہے وہ ہوگا دی ترٹل بیٹس ہنی بی بیٹیریا اور یہاں تک کی انسان ہے وہ بھی ایرث کا magnetic field کو ایک تکیسے مر اس کا detect ہے وہ کر سکتا ہے نیکسٹ دو کیوشن ہے وہ جلتے ہیں نیکسٹ دو کیوشن ہے وہ ہے یہاں پہ Directed of Revenue Intelligence کو لکھنے دی آرائی پہلا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دی آرائی ہے وہ ایک اپیکس anti-smelling agency ہے انڈیا میں سیکنڈ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دی آرائی ہے وہ minister of commerce and industry کے انترکت کام میں ہو کرتی ہے تو آپ دیکھیں اُبار آپسون سوچیں کہ اس کا صحیح آنسور کیا ہوگا کیا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں correct آنسور identify کہیں تو دیکھو جو ڈی آرائی ہے انہی Directed of Revenue Intelligence ہیں وہ ایکچولی انڈیا کی ایک اپیکس مرین agency ہے بلکل صحیح ہے لیکن یہ ministry of finance کے انترکہ آتا ہے نہ کی ministry of commerce تو یہاں سیکنڈ سٹیٹمنٹ بلات ہو جائے گا اور اس کا آنسور جائے گا اس کی پہلے اسٹیٹمنٹ صحیح ہے نیکس جو کیوشن ہے وہ ہے great indian busted ہے اس کو جو کی critically endangered ہے تو دیکھو ایک ترین ایفیکٹ جان میں رکھنا ہے یہاں پہ کیوشن میں ہی ایفیکٹ آگیا ہے کی great indian busted ہے وہ کون سلسٹ میں آتا ہے using critically endangered میں کیوشن ہی ہے کی great indian busted ہے وہ کہاں پہ جیدہ project ہے وہ کیا جا رہا ہے انڈیا میں یا کہاں پہ اس کو پینجو ہویا ہے یا سلٹر ہے وہ پرویڈ کروائے گیا ہے پہلا option ہے desert nation park تھار desert میں جو کی راجستان میں ہے سیکنڈ ریکمنٹ ہے کچھ بسٹرڈ سینچوری جو کی گزرات میں ہے اور تھرڈ ہے یہاں پہ great indian busted سینچوری جو کی مہارسٹرہ میں ہے تو دیکھو ماں پہ great indian busted ہے ان کو ان تینوں ہی ایریا میں پروٹیکٹ ہے وہ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ ان کی بیڈنگ وغیرہ بھی کروائی جاتی ہیں تو اس کا سیحہ انصر ہو جائے گا ڈی چلتے ہیں نیکسٹ ٹیوشن نیکسٹ ٹیوشن ہے وہ ہے مدھو میہا کو لکھا ہے کیسے نہیں ہے کہ جو مدھو میہا ہے وہ کس کے دوارہ implement ہے وہ کیا جا رہا ہے تو دیکھو جو مدھو میہا mission ہے یہ ministry of ios کا ہے اس میں کہا کہ جو traditional دوائی کی جو methods ان کو پرموٹ کرنے کیلئے mission ہے وہ چلا گیا تو یہ مدھو میہا ہے آپ کو دھان رکھنا کہ یہ mission ہے وہ ministry of ios کا ہے نیکسٹ جو ہمارا قیشن آج کا وہ ہے coffee cultivation of india کو لکے دو statement دیے گئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ incorrect experiment identify کرنا ہے پہلا statement یہ ہے کہ coffee cultivation ہے وہ india کے manly southend state ہے وہاں پہ کیا جاتے ہیں second statement یہ ہے کہ کرناٹکہ ہے وہ india میں top coffee producer ہے kerala اور tamiladu یہاں پہ دیا گیا ہے ہمیں پوچھا correct sorry ہمیں ہاں پہ incorrect پوچھا گیا ہے تو دیکھو اس کانسر ہو جائے گا اس کے بارے میں ایک آج article بھی ہے تو اسے ہم ڈسکس کر دیں اور پھر اچھے سے ڈسکرین بھی ہو جائے گا جو آج کا article ہوا ہے جائے ٹیکس کو لیکھتے ہیں دیکھو جائے ٹیکس پر ہم نے کافی بار ڈسکس کیا ہے جو کہ commerce اور industry ministry کے انتقات آتے ہیں اور اس کے جو department جو department for promotion of industry and internal trade جس department کا نام ابھی چینج گیا تھا پہلے اس کا نام تھا ڈی ای پی پی department of industrial policy and promotion تو اس کا نام چینج کر کے ڈی پی آئی ایٹی ہے وہ کر دیا گیا تو یہ دھان میں اتنا ہے اس ministry کا طورہ جائے ٹیک ہے وہ پروائیڈ کروائے جاتے ہیں جیوگرافی کلنگیشن مطلب کوئی چیز اس ایڈیا کی famous ہے وہاں سے produce کی جاری ہے تو اس کو ٹیک دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی quality ہے انشور اس کو secure کہا جاتے کہ اس ایڈیا کی یہ چیزیں وہ famous ہے کوئی اور کہیں چیزیں بیچ نہ سکے اس نام سے اب دیکھو کنٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ پانچ کافی کی پرسپیشیز ہیں پانچ کافی کی پرسپیشیز جو کی انڈیا میں پہل جاتی ہیں ان کو ابھی جی آئی ٹیک ہے وہ دیا گیا ہے دیکھو میں آپ کو پہل دوں UPSC ایک question آپ پرسپیشیز پوچھ سکتی ہے کہ روبشٹہ اور arabic ہیں یہ کس کی species ہیں تو یہ دھانک روبشٹہ اور arabic ہے یہ ایک چولی کوفی کی پرسپیشیزیں جو انڈیا میں پہل جاتی ہیں کیونے انڈیا میں یہ نہیں اور جو بھی ان کو پروڈویس ہے اور جو بھی ان کی پیداواری پرسپیشیزیں کیا جاتا ہے اب دیکھو تو یہ ایک تو ہے یہاں پہ جو کھرک اربیہ کوفی ہے یہ مینلی کناٹکہ میں پروڈویس کے جاتی ہیں اس کے بعد میں وائنیٹ روبشٹہ کوفی دیکھو وائنیٹ کے نام صرف تجل رہا کہ وائنیٹ ہے کہاں پہ کیرل میں ہے تو یہ کیرلا میں پہ جاتی ہے تیسرا یہاں پہ چک منگلور arabicہ کوفی چک منگلور arabicہ کوفی کہاں پہ پہ جائے گی یہ بھی کناٹکہ میں ہی ہے چک منگلور جگہ ہے وہ کناٹک میں ہی ہے کیونے منگلور ہوا ایسی نام کی جگہ وہ مینلی کناٹکہ میں ہی ہے چوتھا یہاں پہ اراک ویلی arabicہ کوفی ہے یہ آندھا پردیس میں تو یہ دھان رکھنا ہے کہ نورملی جو کوفی ہے نا وہ آندھا پردیس میں نہیں پیدا کی جاتی ہے ملکہ تریڈیشنل کوفی کے بھی جو پلانٹیسن ہے وہ مینلی کناٹکہ تمیلاڈو اور کیرلا ان تین سٹیٹوں میں ہی کیا جاتی ہیں آندھا پردیس میں مینلی کوفی پروڈیس ہے وہ نہیں کی جاتی ہے بہت یہاں پہ بھی کچھ ایڈیا میں پروڈیس بنائی جاتی ہے تو اس کو جیئے ٹیک دیا گیا ہے اس کا نام ہے اراک ویلی پیسی میزدہ پھولوں میں پوچھ سکتی ہے کہ یہ کہاں کیا ہے پھر ایک بابا بدنگیری arabicہ کوفی دیکھو بابا بدن عربی کا کوفی ہے نا یہ بھی مینلی وہاں کی ایک ہاں کی کناٹکہ کی وہاں ہی تھی ہے چکنگلور جلائے وہاں پہ اسی کے ساتھ ایک فیکٹ ہی ہے کہ یہ کوفی اور ہے جس کا نام ہے آپ پہ مانسونی مالابار روبسٹہ کوفی یہ ایک چلی اس کو جیئے ٹیک ہے وہ بھارت میں پہلے یہ دیا گیا ہے تو یہ دانگیں کوفی دی کچھ پر جاتی ہیں جن کو لوکل ایڈیا کا ادھار پر جیئے ٹیک ہے وہ دیا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کوفی پروڈیکشن کا کیا سین ہے دیکھو انڈیا میں لگ پک 4.54 جو لاکھ ہیکٹیر ایڈیا ہے اس میں سے کوفی پروڈیسر کی جاتی ہے وہ 98% جو ایڈیا ہے وہ سمال فورمر کے انترگیت ہے وہ آتا ہے مینلی انڈیا میں کوفی وہ ساؤتھین سٹیٹ میں پروڈیس کی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ موسم ہے وہ انکول ہوتا ہے کوفی کو مینلی گرم ایڈیا چاہیے تاکہ وہاں پہ اچھی گرمی ہو تو کوفی کی ماترہ پروڈیس کی جاتی ہے کیونکہ نورتھ انڈیا میں آپ کو بتا ہے سردی اور گرمی دونوں کا موسم ہوتا ہے اس لئے کوفی اچھی پیدا نہیں ہو سکتی سب سے حدث میں انڈیا میں کوفی ہی ہے 54% جو کوفی وہ کنراد کا پروڈیس کرتا ہے کیلہ سیکنڈ نمبر پہ کیلہ تو یہ تین تو ہوگئے انڈیا کے مینلی اسٹیٹ جہاں پہ کوفی پروڈیس کی جاتی ہے کسی کے ساتھ نون ٹریڈیسنل ایڈیا بھی ہے مطلب وہ ایڈیا جہاں پہ ٹریڈیسنلی کوفی پروڈیس نہیں کی جاتی ہے پیداوار نہیں کی جاتی بہت اب بھی وہاں پہ پیداوار کی جاری ہے تو ان کے بات کہیں تو اس میں آتا ہے ایک تو آندھا پردیس آتا ہے ایک اوڈیس آتا ہے اور ایک آتا ہے نورثیس کے سٹیٹ مطلب پرائیمٹی کوفی پروڈیس کی جاتی ہوگی جاتی ہے کیلہناٹکا کیلہ اور تمیلاڈو میں اور نون ٹریڈیسنل کی بات کہیں تو وہ ہوتی ہے آندھا پردیس اوڈیسہ اور نورثیس کے سٹیٹ میں تو ایک کچھ فیکٹ ہیں جن پہ تو یوں کسی جیوگرہفی پہ بھی کچھ سکتی ہے نیکس جو آرٹیکل ہے وہ ہے سکائی ٹریکس ورلڈ ائرپورٹ آوار 2019 دیکھو یہ سکائی ٹریکس ورلڈ ائرپورٹ آوار 2019 یہ ادھی ایکچولی ورلڈ کے جو ٹو بیسٹ سو ائرپورٹس ہیں ان کو وارڈ ہے وہ دیا گیا ہے اور یہ جو وارڈ ہے وہ جاری کیا گیا ہے سکائی ٹریکس کے دوارہ سکائی ٹریکس ہیں وہ ایک تنسل ٹین سی فرم ہے جو اپنی خودگی فلائٹیں بھی چلاتی ہے اور اسے کے ساتھ جو ائرپورٹ وغیرہ کے ریوو وغیرہ ہیں ان کی رینجنگ وغیرہ وہ جاری کرتی ہے تو یہ ادھان میں رکھنا ہے کہ اس کی خودگی بھی فلائٹس وغیرہ چلتی ہیں اور یہ ائرپورٹ کے ریوو وغیرہ کرتی ہے یوزرز ہوتے ہیں ان سے ٹائم ٹائم پر ریوو وغیرہ لے جاتے ہیں فلائٹ کے بعد میں ان ساری پرامیٹر کے ادھار پر اب دیکھو اس میں جو کنزیومر ہوتے ہیں اے ائرپورٹ کے بجیتے ہیں بھی کنزیومر آتے ہیں ان سے ایک چلی ریوو لیا جاتا ہے نوملی کہ آپ بتا ہی کہ آپ کو پیسے اس ائرپورٹ کی فیسلٹی وغیرہ وغیرہ ملتی ہیں تو اسی لئے گلوبل ائرپورٹ جو کسٹمر سیٹیف سکنگ سرویس کے دورہ کیا جاتے ہیں وہ اسی ادھار پر جو ورڈ کا بیسٹ ائرپورٹ ہے اس کو وارڈ ہے وہ دیا گیا ہے دیکھو ورڈ کا توب بیسٹ ائرپورٹ وارڈ دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے سنگاپور کے وارڈ عز들 کا نام ہے ہم پی چانگیئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ εδώ ورڈ کا سب سے بیسٹ , ایرویسن احمال ہے وہ راہ ہے ساتھزئی بار ایسا ہوا ہے اور انڈیا کا جی انڈا گاندیئئئئئئئئئائیئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ملیئئئئئئئ اس کو چھوٹا سا فیکٹ ہے ایک دو بس زیادہ دیکھنے ہوئی ایک بار نجل مال لینا نیکس سو ہے آپ پہ ہکی کو موری یہ کیا ہے ہکی کو موری دیکھو ایک ٹائم ہائی اوپے سے آج گل آپ کو بتایا کہ اس نے پوچھتے گی ہے ٹرم نیوز میں تھا کسی لٹڑ ہے ایسا کیا مطلب وغیرہ ہیں تو ہکی کو موری ہے نا یہ میلی جاپنی ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایک سائکلورجی کنڈیسن کو شو کرتا ہے یا کئی سالوں تک وہ کنڈیسن ہوتی ہے ہکی کو موری بلک کہتے ہیں نا کہ انسان ایک آنٹ پر نینے لگے اپنے آپ کو گھر میں بند رکھ لیتا ہے کسی سے ملتے نہیں ہیں سوسائٹی سے سارے کنیکشن کٹ کر لے جاتے ہیں وہ کنڈیسن کہلاتی ہے ہکی کو موری تو یہ جان میں رکھنا ہے اور میں لی آج گل ایسا دیکھا گیا کہ جاپان میں یہ دو ٹرینڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اسی کو لے کے نیوز ہے وہ آئی ہے نیکس جو آرٹیکل ہے وہاں ہے ایر تردے نیٹ ورک اسٹار دو وہ کنٹیکسٹ ہی آیا ہے کہ نادہ لینڈ میں ایک وائر لائپ سینچوری ہے جس کا نام ہے فکیم وائر لائپ سینچوری ہے فکیم انیجیو اگیرن میں اس کا ایک گارڈ ہے جس کا نام ہے نام دیکھو ایمپورٹنٹ نہیں ہے بس کنٹیکسٹ دیکھ لنا ایک بار گارڈ کا نام ہے یہاں پر الیمبہ کیم چنگوئی تو اس جو فوریشٹ گارڈ ہے اس نے کہا کیا ہے وہاں پہ جو فوریشٹ کو پروٹیک کرنے میں کافی بڑا کونٹیویشن دی ہے آس پاک کے جو جنلی جانور ہیں ان کو بھی فوریشٹ کو بھی اور اسی لیے اس کو ایر تر نیٹ ورک اسٹار کا آوارڈ ہے وہ دیا گیا ہے یہ جو ایر تر نیٹ ورک اسٹار آوارڈ ہے یہ ایک امریکہ کی ایک انٹرنیشنل انوارمنٹ اورگنیجیشن ہے اس کے دوارے آوارڈ ہے وہ دیا گیا ہے جو کی مہنلی انوارمنٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے یہ ہو جاتا ہے یہ دھان رکھنا ہے فتیم وائل لیپ شینچور یہ ہے وہ ناگالینڈ میں ہے اور اس میں جو ناگالینڈ کا سٹیٹ انیمل ہے جس کا نام ہے گریٹ انڈین بسٹر ہے جس کا نام اگر ہم بات کریں آپ پر کیا ہے ہونڈ بیل گریٹ انڈین بسٹر تو مہنلی راجتان کا اینل یہ دھان میں رکھنا ہے پکسی ہے وہ جو ہونڈ بی لواب ہوتا ہے سب سے زیادہ جو ہونڈ بی کیے جو اینڈیمک بھی ہے تو وہ آپ کو دانے کہ انڈیا میں کونسی ہونڈ بی کیا ہے جو اینڈیمک ہے وہ تو اسی ایریا میں پائے جاتی ہے تو ایک بارے میں ایک بارے میں پہلے بھی ہونڈ بی نہیں انڈیاریٹ لیک Queen تو پوچھا ہے تو فتیم وائل لائیپ شینچور کے بارے میں پتا ہونا چاہی جلہ وغیر تو اس کو رٹنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے یا یہ دھان رکھنا ہے کہ میرمار کے جو انٹرنیشنل بولڈر ٹیچ کرتے ہیں انڈیا کا اس والے ایریا میں میں لیے اس طاقیت ہے وہ کیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی ماری کمپٹیڈ نیوز تو فیلال کی نیوز میں اتنا ہی ہے تو تھینکوی تھینکوی بہرمس فور ڈسکیشن